بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ اس کے ساتھ اچھا کرو تو اس بات کو کیا کہتے ہیں احسان تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں بری بات کہتے ہیں لیکن جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی بھی برائی کرنی چاہیے کرنا چاہیے ایسا نہیں آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھی ان کی خاطر توازہ کریں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس عمل سے متاثر ہو جائے اور آپ کے بارے میں جو وہ کہتا ہے برا بلہ تو وہ خود وقت اسی طرح بغداد میں ایک شخص رہتا تھا نعیم اس کا نام تھا وہ جو ہے بہت اقلمان اور بہت مہمان نواز تھا تو جو مہمان نواز ہوتا ہے مہمانوں کی خطر تو اس کے وقت پاس ہر وقت جو ہے اس کے دوست اور جو ہے مختلف جو ہے علاقوں سے لوگ آئے ہوتے تھے اس کے مہمان بنتے تھے کیونکہ پہلے وقتوں میں اس طرح جو ہے وہ ہوتل وغیرہ نہیں ہوتے تھے لوگ کافلوں کی صورت میں چلتے تھے اور جو ہے راستے میں سرائیں ہوتی تھی سرائیں جو ہے وہ ہوتل قسم کی اس میں وہ سوتے تھے لیکن کھانے پینے کا انتظام یا بعض جو ہے ایسے امیر لوگ ہوتے تھے وہ ان لوگوں کے رہنے کا انتظام کرتے تھے یا کھانے پینے کا تو اسی طرح جو ہے نعیم جو ہے اس کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے عامر جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ سے تو بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے لیکن جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو آپ کے بارے میں وہ بہت بری بری باتیں کرتا ہے کہ آپ بہت کنجوس ہیں اور مہمانوں کو جو اچھا کھانا نہیں کھلاتے ان کو اچھا رہنے کے لیے جو ہے کمرہ اور بستر نہیں فرام کرتے تو اس شخص نے کہا نعیم نے آپ لوگ تو مجھے جانتے ہیں نا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں تو کیا آپ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا انہوں نے کہا نہیں پھر ان دوستوں نے یہی کہا لیکن ہر شخص تو آپ کو نہیں جانتا تو وہ جھوٹ آپ کے بارے میں بولتا ہے جو سچ جھوٹ تو لوگ جو ہے اس کی بات پر یقین کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں اس کو جو ہے پیار سے سمجھائیں یا اس کو سزا دیں تو نعیم نے کہا میں کوئی بادشاہ یا حاکم تو ہوں نہیں کہ میں جو ہے اس کو سزا دوں لیکن میں کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ جو ہے اس کی بد زبانی کو جو ہے وہ لگام آجے ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آمیر بھی ان کی محفل میں آ بیٹھا آمیر جب جو ہے محفل میں آ بیٹھا تو جو نعیم کے اردگرد جو ہے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا شاید ابھی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اس کی جو ہے اس پر غصہ ہوں گے اور اس کی سرزنش کریں گے لیکن انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی جو ہے وہ آمیر آیا تو نعیم نے جو ہے اپنے خادموں کو کہا بھئی پہلے تو ان کو آپ اس طرح کریں کہ شربت پلوائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کھانا کھلائیں اور پھر آرام کرنے کے لئے ان کو کمرے میں لے جائیں وہاں اچھا سا بستر دیں اب جب یہ ساری چیزیں کر لی ان کے ساتھ تو وہ شخص جب تھوڑی دیر آرام کر کے کھانا وانا کھا کر تو بہت خوش خوش وہ وہاں سے گیا آمیر اب جو اس کے چلے جانے کے بعد وہی جو ان کے دوست جو شکایت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی حضرت یہ کیسا معاملہ آپ نے تو بالکل اکل کے خلاف کام کیا ایسے بد زبان دشمن کی اتنی خاطر تو نعیم نے کہا بھئی تم سمجھے نہیں میں نے اس کے دل کو اخلاق کے جیل خانے میں قید کیا دنیا کے قید خانے میں نہیں اخلاق کے اور اس کی زبان کو عدب کی زنجیر میں قید کر لیا اب وہ دو چار ملاقاتوں میں میرے پاس آئے گا تو وہ اور بھی یہ قید سخت ہو جائے گی یعنی جس طرح آئے گا تو میں اس کی اور خاطر مدارت کروں گا تو اس طرح پھر اس کو حمد نہیں ہوگی تو اس طرح انہوں نے کیا کیا اس شخص کو اپنی احسان کی قید میں اور جب اسی طرح عرصہ گزر گیا تو وہ شخص جب ان کی محفل میں آنے لگا عامر دوبارہ کچھ مہباد آیا تو اس نے کہا حضرت میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ انہیں آپ کے خلاف اس طرح باتیں کہ یہ میری عادت ہے لیکن آپ میرے ساتھ ہر دفعہ اچھے طریقے سے پیش آئے تو میں اب آپ کا اچھا دوست بن کر رہنا چاہتا ہوں تو اسی لئے ہمیں بھی اگر کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے تاکہ اس کے دل میں آپ کے خلاف جو نفرت ہے وہ محبت میں بدل جائے تو کتنی اچھی کہانی اور سبک اموز اخلاقی کہانی تھی پسند آئی محبت میں محبت میں اللہ 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 اللہ